آج کی تازہ ترین ویڈیو اور تفسرے کے ساتھ آگا تائر حاضر ہے پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ عمران خان کو نظر بند کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ذرائع نے بتایا کہ فاقی حکومت کی جانت سے تیار کیے گئے منصوبے کے تیارت بہت زیادہ زیر بحث لانگ مارچ کے اعلان کے بعد عمران خان کو ان کی بنی گالہ ریحشگاہ پر نظر بند کرنے کے لیے پولیس کو گرین سیگنل دے دیا گیا اور ذرائع نے مزید بتایا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو مینٹینس آف پبلک آرڈینس قانون کے در نظر بند رکھا جائے گا پی ٹی آئی چیرمن پارٹی کارکنوں سے کیا چکے ہیں کہ وزیع اضم شباز شریف کی زیرے کی عادت موجود مخلوط حکومت کا تختہ اولنے کے لیے فیصلہ کون لانگ مارچ کے لیے تیار رہیں اور حالیت انوں میں ملکہ کچھ ازلاوار میں پی ٹی آئی حامیوں اور رینماؤں سے رف لیا گیا کہ وہ حقیقی ازادی مارچ کے لیے ہر قربانی دیں گے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی چیرمن کے سلامباد میں داخل ہونے سے قبل گفتار کرنے کے لیے پلان بی بھی تیار کیا گیا ہے اور اس کے مطابق اگر وہ خیبر پختونخواہ یا پنجاب سے لانگ مارچ شروع کرتے ہیں اور جنوب سے دارہ حکومت داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں روات ٹی کراس پر گفتار کیا جائے گا ذرائع نے بتایا کہ اگر انہیں شمال مغرب سے دارہ حکومت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پولیس انہیں درنول میں گفتار کرنے کے لیے تینات کی جائے گی پولیس حقام کا کہنا ہے کہ مران خان کی اسکولٹی پر ممور پولیس ٹیم سابق وزیعہ دنگ گفتاری میں اہم گفتار ادا کرے گی اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ شروع کے لیے احفاظتی انتظامات پر کم از کم پچاس کروڑ روپے لگت آنے کا امکان ہے دارہ حکومت پولیس کے مطابق یہ اخراجات میئے میں پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے کیے گئے چودہ کروڑ سے بہت زیادہ ہیں پولیس خورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے حکام کے درمیان ہونے والے جلاس میں لانگ مارچ کے علام کے بعد دارہ حکومت کا ایک ہفتے کے لیے مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور حکام نے بتایا کہ اس ہفتے کے دوران تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور امتعانات ملتبی کر دیا جائیں گے لانگ مارچ میں شریک مظاہرین کو روکنے کے سلسلے مندارہ حکومت کو بند کرنے کے لیے انتظامیہ نے کم از کم گیارہ سو کنٹینرز کا انتظام کر لیا ہے اور اعتجاج کے پیشے نظر متعلقہ حکام نے مختلف مقامات کی اہم شہراؤں پر کنٹینرز لگانے کا فیضہ کیا ہے کنٹینر، فیضاباد، جیٹی روڈ، اولڈ موٹر ویڈ، ٹور پلازا، نیو مارگلہ، روڈ سنجانی، فتہ جنگ، نوگزہ مزار، بڈانا کلا، چونگی نمبر 26 پر رکھے جائیں گے اور ذراعہ نے بتایا کہ آنسو گیس کی شیلنگ کے لیے پہلی بار ہیلی کاپٹر اور ڈرون استعمال کیا جائے گا اور اس سسلے میں دارالحکومت پولیس کو کم از کم دس ڈرون فرام کیے جا رہے ہیں اسی طرح لانگ ماج کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم چھ ہزار آنسو گیس شیل اور تیس ہزار ربڑ کی گولیوں کا انظام کیا جا رہا ہے اور پولیس حکام نے مزید بتایا کہ امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سندھ پولیس رینجرز اور ایف سی کے تقریباً پچیس ہزار الکار اور افسران تائنات کیے جائیں گے حکام نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے گرین سیگنل ملنے کے بعد پولیس پی ٹی آئی کے ہمدردوں کو بھی گفتار کرے گی وفاقی پنجاب اور کیپی کے حکومتوں کے ان عدداروں اور حکام کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں یا لانگ ماج میں سیاسی جماعت کی مدد کر سکتے ہیں نشاندہی کے مطابق وفاقی افسران کے خلاف سخت تعدیبی کروائی شروع کی جائے گی اسی طرح کی کروائی کی فرشات صوبوں کو بھی بیجی جائیں گی اس معاملے میں اسلامباد پولیس چیف ڈاکٹر اکبر ناصر خان ہیڈ آف کیپیٹل پولیس پبلک ریلیشن برانچ ڈپٹری جنرل پولیس ہیڈکوارٹر اویس احمد اور پولیس پی آئی رو معاملے پر رد عمل دینے کے لیے دستیاب نہیں تھے اور پی آئی رو نے کہا کہ انہوں نے اعلی حکام سے رابطہ کیا لیکن آخری خبری آنا تک ان کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں ملا تو یہ ہے لانگ مارچ کو رکھنے کے لیے حکومت کا پلان لیکن عمران خان نے کل کہا تھا کہ وہ اپنا پلان کسی کو بھی نئی شیئر کریں گے اور این وقت پر بتائیں گے کہ وہ لانگ مارچ کب اور کہاں سے شروع کریں گے اس وجہ سے دارالحکومت میں سخت ترین حفاظتی اقدامات شروع کر دیا گیا ہیں اور تقریبا پورا اسلامباد ایک قلعہ بنا دیا گیا ہے اور بہت سارے کنٹینر لگا دیا گئے ہیں یہاں کے ریشیوں کو شدید ترین پریشانی کا سامنا بھی ہے لیکن بالحال سہزدانوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں اور یہ کنٹینرز کو اٹھایا جائے اور لوگوں کی عمد و رحم کی آسانی پیدا کی جائے لانگ مارچ سے کبھی بھی مسائل نہیں ہوتے ہمیشہ سہزدان وہ اچھے ہوتے ہیں جو بیٹھ کر بات کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں مجھے امید ہے کہ میرا جنالیسز آپ کو پسند آئے گا چینل کو لائک شیئر سبکرائب کیجئے گا تینکیو بہر مچ